ہیلو ایوری وان ویلکم ٹو مائی چینل گوڈ مارننگ یہ ہو رہا ہے مارننگ کا ٹائم اور میری مارننگ کی کلیننگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو میں ویسے بھی میں فل مارننگ کلیننگ روٹین اپنا سیئر کر رہی ہوں ویسے تو میں بہت سارے ویڈیو میں تھوڑا بہت کلیننگ تو میرا رہتا ہی تھا لیکن کبھی کچھ رہتا تو کچھ نہیں اس طرح سے رہتا تھا لیکن اس ویڈیو میں مارننگ کی فل مارننگ کی کلیننگ ہوتی ہوں وہ سارا میں نے سیئر کیا ہے ویسے تو نو منٹ کی ویڈیو ہے تو نو منٹ کی ویڈیو میں تو پورا فل مارننگ کلیننگ نہیں ہم دکھا سکتے ممطمی Julian добрית میں9 منٹ میں لیکن چھوٹی چھوٹی clip میں نے ایڈ کیا ہے کبھی کہیں سپیٹ بڑھا دیا ہے ویڈیو کا تو کبھی کچھ لیکن جتنی بھی کلیننگ ہوتی ہے مارننگ کی میں نے سارا اس میں دکھایا ہے میری جو ماننگ کلیننگ ہے وہ سب کچھ تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپ ایڈ کر کے اور یہاں دیکھیں میرا میں جانا آج دونوں روم کا بیٹ شیٹ چینج کرنا تھا تو میں وہی دونوں روم کا بیٹ شیٹ چینج کر رہی ہوں اور اس روم کا کر چکی ہوں دوسرے روم میں کروں گی اور کافی گرمی ہے کافی زیادہ بہت زیادہ گرمی اس لئے پسینہ بھی گر رہا ہے پہنچ رہی ہوں اور کام بھی چل رہا ہے ساتھ میں اور یہ تکیہ نا آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں دو تکیہ تھا نا تو ایک تکیہ نا میں نے حجبنٹ لے گئے جہاں مدلہ برانچی جب جانے لگے تو ایک لے گئے اور ایک چھوڑ دیئے ہیں دوبارہ پھر آئے ہی نہیں جو میں دوبارہ دوسرا میں دے پاؤں سوچی تھی آئیں گے تو میں وہ بھی دے ہی دوں گی لیکن اس کے بعد تو گئے ہیں اس کے بعد تو ایک ہی بار آئے ہیں اس کے بعد تو آئے ہی نہیں اس لئے ابھی تک پڑھائی ہوئے آئیں گے تو پھر دے دوں گی اور ایسے تو میں ابھی ویکیشن میں بہار ہی آگئی ہوں تو پھر اب جاؤں گی تب تو اور یہ دیکھیں یہاں میں دوسرے روم کا بیڈ شیٹ چینج کرنے کے لئے آگئی ہوں بس گرمی اتنا ہی زیادہ ہے کافی گرمی لگ رہی تھی اور آپ نے سوچ رہو کہ ساری میں کتنا آرام سے کام کر لیڑی گرمی ایسا ہے نا کہ مجھے ساری میں کوئی دکت ہی نہیں ہوتی ہے ساری ہی سے پہنتی تھی میں سوٹ پہنتی بھی نہیں تھی جب سے میں باہر اپنے حجبین کے ہاتھ رہنے آئی ہوں تب سے پہن رہی ہوں یہاں تو بھی کوئی نہیں ہے اور ایسے ساسرال میں بھی اب کوئی روک ٹوک نہیں وہاں بھی پہن رہی تھے کہ ساس ساسر میرے اب رہے نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے اور ایسے بھی اب تو میں بہت پرانی ہو جو نہیں نہیں تھی تو اس میں میں نہیں پہنا کرتی تھی تو مجھے ساری پہن کے کام کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتا ہے کہ مجھے عادت ہے ایسے بھی یہ کیجول ساری ڈیلی ویڈا ہلکا ساری ہے تو کچھ دکت ہوتا بھی نہیں ہے تو بس یہاں پہ وہی کلیننگ وغیرہ چل رہی ہے پورے گھر کی اور افضل تو ابھی میں ساسرال میں ہی ہوں لیکن ویڈیو ابھی تک بھاگرپور کے ہی جا رہے ہیں کیونکہ کافی ویڈیو ابھی تک تھا رکھا ابھی بھی دو یا تین ویڈیو ابھی بھی ہوگا بچا ہوا ایسا ہے نا آج کل تو میرا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ویڈیو کا کچھ بھی الٹا فلٹاس الٹا سب کچھ ہو رکھا ہے گرور سرور مطلب کون سا پہلے چلا جاتا ہے بات کا پہلے پہلے کا بعد میں اس طرح سے ہو جا رہا ہے مطلب کچھ طریقہ سے نہیں ہو پا رہا ہے ویڈیو ڈالنا مطلب الٹا فلٹا ہو جا رہا ہے پہلے کا بات بات کا پہلے ایسا چل رہا ہے ایسا ہے نا کہ اب یہاں پہ آئی ہوں تو فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی ہوتا نہیں ملتا تو جو مطلب بیٹی کو بولتی ہوں نا میں اپنا کہ تم ویڈیو مطلب ڈال داؤ تو میں ایڈٹ کر دوں گی تو اس کو جو سمجھ میں آتا وہ کر دیتی ہے میں بھی اسی کو ایڈٹ وغیرہ کر کے بہت سے بڑھ رکے ڈال دیتی ہوں یہ تھوڑا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ اتنا دن بعد ملو تو پھر تھوڑا سا سمجھ بھی کم ملتا ہے اور اتنا زیادہ میں دھیان سے بھی اپنا یہ ویڈیو والا کام کر بھی نہیں رہی ہوں اور میں یہاں جب سے آئی ہوں تب سے ویڈیو بھی اتنا میں بنا نہیں پا رہی ہوں بہت کم بنتا چھوڑا چھوڑے کلپ لے رہی ہوں بات میں وہ سب بھی ایڈ کر رہوں گی جب دکھاؤں گی وہ سب ویڈیو بھی جب یہاں کا ختم ہو جائے گا تب ابھی بھی دو ویڈیو بچے ہوئے ہیں تو وہ جب پورا ختم ہو جائے گا نا واغل پور کا تو پھر سسرال کا ایک دو ویڈیو میں بنا رہی ہوں جو بھی بنے گا جو ہوگا وہ تو میں سیر کری دوں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں پورے گھر میں ابھی پوچھا لگا رہی ہوں جھارو لگ گیا تھا آپ کو دکھایا میں نے بیٹشیٹ چینج کیا جھارو لگایا پوچھا لگا رہی ہوں اور آج پورا مطلب گھر میں پوچھا لگانے کے بعد باہر تک دھون گیا کپڑے جو تھے نا بیٹشیٹ وغیرہ وہ سب میں نے فولنے کے لئے دے دیا تھا تاکہ وہ فولتے رہے گا تاکہ میرا ایک کام ہوگا اچھے سے فول جاگا دھونے میں پھر دکت نہیں آتی ہے اور اب میں نے سیری نہیں دھویا تھا بس یہاں میں دھو رہی ہوں آج کل عام کا سیجن ہے تو کافی مکھی آنے لگتا ہے تو فینل مکھی بھگانے والا وہ فینل ڈال کے میں پورا جو ہے یہاں پیسز کو دھو دیتی ہوں تو پھر مکھی کم آتا ہے اس طرح تو ہوا کیا کہ جھارو پوچھا سب کچھ کرنے کے بعد اب میں آئی برتن دھونے تو یہ ناستہ کا برتن ہے کوکر تو ناستہ کا نہیں ہے رات میں چاول وغیرہ بنایا تھا تو ابھی کھالی کا کہ میں دھوئی ہوں اور ناستہ میں نے صبح بنایا تھا تو وہ سب برتن سب ہے دودھ کا چاہے کا یہی سب برتن سب رہتا ہے وہ سب نہیں کہ برتن کتنا زیادہ ہو گیا تو ناستہ میں میں نے کیا بنایا تھا مجھے بلکل بھی یاد نہیں کیونکہ یہ کافی دن پہلے کا ویڈیو ہے تو میں بھول چکی ہوں کہ میں نے ناستہ میں بنایا کیا تھا ہوتا ہے نا کافی دنوں سے بھول جاتے ہیں تو میں نے بھول گئی ہوں ہاں نے اتنا یاد ہے کہ میں نے ناستہ بنایا تھا تو بس برتن وغیرہ دھولیا ڈھولنے کے لئے تو میں نے پھولنے کے لئے پہلے ڈال دیا تھا تو بھول چکا تھا بچوں کے بھی کپڑے تھے آج کپڑا بہت زیادہ ہو گیا تھا گرمی بھی اتنا زیادہ ہے اور دھوپ تو اتنا کرکڑا نکلا ہوا تھا تو تھوڑا تھوڑا میں نے یہ بھی دکھا دیا کپڑا دھولنے کا بھی دکھا دیا سارا تو نہیں بس تھوڑا تھوڑا میں نے پورا سانوار مرین پھول مورنگ کوٹنگ کوٹن ہوں مارنگ کیلنگ کوٹن سار کر رہی ہوں اس میں ساتھ میں Educator دیکھئے ایک بیٹ نکلا کیلنگ کیلنگ پھول کر لیا تھا جس اس سے دھولتے ملاب ہوں سے ہوں دھولیں دیکھیں پھولا ہوا تھا ہوا indemنا پھولا Assistant کھڑ ل$ کے بعد دھولنے کے بعد ہم یہاں پہ فرم میں جن arrows لگا اور اس کے بعد پہلے میں چھت پہ دے کے سکھنے آؤں گے اس کے بعد ہی نہاؤں گی گرمی اتنا زیادہ ہے نا کہ جدی میں پہلے چلی جاؤں نا نہالو نہانے کے بعد چھت پہ جاؤں نا تو لگے گا ہی نہیں کہ میں نہائی ہوئی ہوں اتنا زیادہ والا گرمی ہے تو یہاں جو بھی کپڑے تھے سب میں دھول لے رہی ہوں اور دیکھیں گے میں چھت پہ آگئے میں نے کہا نا کہ دھوپ بہت زیادہ اور من بھی نہیں کر رہا تھا یہاں پہ رکھنے کر رہی ہوں جلدی جلدی میں کپڑا ڈال رہی تھی ایسے تھوڑا بہت کپڑا ڈالتا ہے تو میں گھر میں ہی دے دیتی ہوں پنکھے میں سوک جاتا ہے لیکن آج بہت زیادہ تھا تو اتنا کپڑا میں گھر میں کیسے دے پاتی اٹھتا ہی نہیں تو یہاں میں چھت پہ ڈال دے رہی ہوں اب جاؤں گے اس کے بعد نہاؤں گے اس کے بعد پھر کھانا پینہ میں بناوں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں کپڑا دے کے آنے کے بعد میں یہاں پھر نہاو آ کے آگئی ہوں کھانا بنانے کے لیے تو کھانے میں میں پھر آگنے کے بعد تو پھر ڈال دیکھیں میں نے ایک طرف ککر میں ڈال چڑھا ہوا تھا میں نے ڈال کے ڈال پک چکا تھا اور اس کے بعد میں نے سبجی کٹ کیا پھر میں ویڈیو سٹارٹ کیا سیئر کر دیتی ہوں میں اس کھانے میں کیا بنائی ایسے تو مانننگ کلیننگ ہی میں نے سیئر کر دیا تھوڑا سا میں نے دوپہر کا کھانا کا دکھا دیا ہے کہ جب تک نا ویڈیو میں تھوڑا سا کوئی ریسیپی نہ ہو تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے تو میں بس تھوڑا سا وہی سیئر کر رہی ہوں تو اس کے دوپہر کھانے میں بس یہی رہے گا ڈال چاول اور یہ گھیورا کی سبج میں ہمارے میں تو گھیورا کہتے ہیں نینوہ پرول توری کتنا نام ہے اس کا تو میں وہی ہے کہ گھیورا میں میں اس میں چنہ ڈال کے سبجی بنا رہی ہوں وہی توری میں بہت لوگ توری بھی بولتے ہیں تو اس میں چنہ ڈال کے سبجی بناوں گے تو یہ چنہ ڈال کے سبجی بہت زیادہ ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو میں نے یہاں پر مرچی لیسن پیاج بھونہ جیرہ ڈال کے اس کے بعد میں تھوڑا چنہ کو بھون لیوں پھر تھوڑا سا مسالے ڈال رہی ہوں تو مسالے میں میں یہاں دے رہی ہوں جیرہ پورڈر ڈالا ہے مرچی پورڈر ڈالا ہے اور گرم مسالہ حلدی نمک بس اتنا ہی جیرہ پورڈر نہ ختم ہو گیا میں جیرہ پورڈر کھڑیتی نہیں ہوں میں خود سے بھون کے اس کو اور اس کا نکال لیتے وہ ختم ہو چکا تھا تو مجھے وہ بھی نکالنا ہے تو آج تو اب نہیں کروں گی اب کلی کروں گی کافی لیٹ ہو چکا خانہ بننے میں کام آج کافی زیادہ ہو چکا تھا گرمی بھی تو اتنا ہی ہے اس لیے تو مسالے تھوڑا سا بھون گئے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے گھیورہ مطلب تو رہی اور یہ تو اپنا اتنا پانی چھوڑے گا کہ چنہ جو ہے یہ اسی میں ہی پک جاتا ہے اچھی طرح سے اور ابھی بھی نا آپ کو میرا آواز کچھ بیٹھا بیٹھا سا ہی لگے گا کہ جانتے ہیں اتنا دن ہو گیا ہے میرا سردی جھکام کا سردی جھکام تو ٹھیک ہو گیا لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک آواز نا پوری طرح سے ٹھیک ہی نہیں ہوا ابھی تک گلہ میرا بیٹھائی ہوا ہے ٹھیک سے ٹھیک ہی نہیں ہوا پتہ نہیں کیوں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے کتنا کب خانسی بھی ٹھیک ہو چکا ہے لیکن آواز ٹھیک نہیں ہوا اور دیکھیں آپ دورے کی سبجی بن کے تیار تھا کتنا زیادہ ٹیسٹی ٹیسٹی سا اس کے بعد میں نے سارا کچھن کلین کیا برطن وغیرہ کھالی کر کے کڑھائی کھالی کے برطن دھویں سب کچھ کرنے کے بعد کچھن ساف کرنے کے بعد میں یہاں آ گئی پھر روم میں کپڑے فولڈ کرنے کے لیے تانیا کو میں نے کہا تھا کپڑا لے دیکھیں دو اڑھائی گھنٹہ میں کپڑے سوک کے ایک دم تیار ہو چکا ہے اتنا زیادہ دھوپ تھا کپڑے سوکھنے میں کیا ہی ٹائم لگے گا اور نہا ہے نا تو نہانے کے بعد جو ساری میں نے دھویا تھا وہ تو میں گھر میں ہی دے دی میں دوبارہ چھت پہ گئی نہیں اتنا گرمی ہے نہیں کہ جانے کا منی نہیں کیا دھوپ میں ایسے بھی گھر میں بھی سوک جاتا ہے گرمی بہت اور ہوا چلتے رہتا ہے نا تو گھر میں بھی سوک جائے گا سارے کپڑے اٹھا کے لے آئیے بس ایک دو ترپتی کے کپڑے تھے جو موٹے موٹے بچوں کے تو وہ نہیں ہلکا کا سکھا تھا تو میں نے ہوا میں دے دیا رات بھر میں وہ بھی سوک جائے گا اور یہاں بیٹشیٹ بگرہ ہے جو سکھے ہوئے کپڑے سبھے تو وہ سوچیں میں اس کو پہلے فولڈ کر دیتی ورنہ بیکار میں یہاں وہاں بھٹکتے فیرے گا اچھا نہیں لگتا نا کچھ یہاں وہاں فیلا ہوا سوچیں اور ابھی تک ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھائے تھے بس میں نے سوچا پہلے یہ کپڑے وغیرہ فولڈر کے جگہ پہ رکھ دیتی کام ختم رہے گا تو بس کھاپی کے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے تو بس وہی یہاں پہ میں کپڑے فولڈ کر لے رہی ہوں اور دیکھئے تانیا کیا کی نا جب وہاں ہو جاتی نا کپڑے اٹھانے کے جو میں کلپ لگاتی ہوں کپڑوں میں تو وہ نے ایک سارا کلپ کو کھول کے ایک رومال میں سب کو لگا کے اور لیتے آتی ہے اس کو بہت آسانی دے کہ ہم نے رکھی ویٹیبل پہ وہ اسی طرح سارا کلپ کو لگا دیتی ہے آئی ہوپ آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ رکے بتائیے گا آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میں کرتی ہوں اپنے ویڈیو کو یہی پہ اینڈ اور ملتے ہو نیکس بلوگ میں نیو ویڈیو کے ساتھ